دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجھوتا کیس کی سماعت ہوئی اٹانی جنرل نے عدالت میں یقین دہانی کروائے کہ انتظار پنجھوتا چوبیس گھنٹے کے اندر آواپس گھر آ جائیں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ چوبیس گھنٹے کب سے شروع ہو رہے ہیں اٹانی جنرل نے کہا دس بجے سے چوبیس گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے اس کو کیس پیر کے لیے رکھ رہا ہوں اس میں آرڈر پاس کر دوں گا عدالت نے انتظار پنجھوتا بازیابی کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجھوتا کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے کراچی صاحب کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت تفتیشی افسر عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے سندھ ہائی کورٹ نے تفتیشی افسر سے پندرہ دن میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی پولیس نے بتایا کہ سچل کے علاقے سے لاپتہ شہری ابراہیم یوسف باحفاظت گھر واپس آ گیا جبکہ اقبال مارکیٹ سے لاپتہ شہری شہزاد مقدمے میں پولیس کی حراست میں ہے عدالت نے شہریوں کی گمشدگی کی درخواستیں نمٹا دی ہیں کراچی میں لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے سماعت کے حوالے سے جانیں گے نمائندہ علی حسن سے جی علی حسن بتائیے گا جو بلکل سندھائی کورٹ میں ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواست کے سماعت ہوئی ہے سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ لاپتہ شہری کون تھا کیا کام کرتا تھا درخواست کے واقعے نے بتایا کہ شہری عثمان قائدہ بار کے علاقے کا ریائشی تھا اور بائی مکینک تھا عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ شہری کوئی کرمینل ریکورڈ تھا شہری کی بازیابی کے لیے کیا کاروائی کی گئی ہے جس سے تفتیشی افسر کی جانے سے موقع پر اکٹیار کیا گیا گیا جائیٹی جلاس کیے گئے تاہا شہری کی گمشدگی سے متعلق کیٹے گری کا تائین نہیں ہو سکا ہے سماعت کے دوران درخواست ہوگار کے اکلا کی جانے سے یہ بتایا گیا کہ محمد عثمان کو نامعلوم افراد گاڑی پر اٹھا کر لے گئے تھے گاڑی کے نمبر پلیٹ اور سی سی ٹی وی پوٹیج پولیس کو مہیا کر دی ہے جبکہ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے جس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے پندرہ دن میں پیش ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ سماعت کے دوران پولیس کی جانے سے بتایا گیا کہ سچل کے علاقے سے لاپتہ شہری عبراہیم یوسف بائفازد گر واپس آ گیا ہے جبکہ اقبال مہارک سے لاپتہ شہری شہزاد جو ہے وہ مقدمے میں پولیس کی حراست میں ہیں عدالت نے ان دونوں شہریوں کی گمشدگی سے متعلق درخواستے نمتا دی ہیں عدالت نے درخواستے نمتا دی ہیں گمشدگی کے حوالے سے علی حسن آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ لاپتہ افراد سے متعلق چودہ درخواستوں پر سماعت سماعت چف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے کی عدالت نے مزید بارہ کیسز میں وفاق اور صوبائی حکومت سے ریپورٹس طلب کر لیں چف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا اگر سی ٹی ڈی نے پھر حراسہ کیا تو آپ توہین عدالت کیس جمع کرائیں ہمیں عوام کو سہولت فراہم کرنی ہے نہ کہ ان کو تنگ کریں میں عوام کا چف جسٹس ہوں تمام ادارے بھی عوام کے لیے ہی ہیں پولیس تھانوں میں دوستانہ رویہ اختیار کریں نہ کہ لوگوں کو جرائیں آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق چودہ درخواستوں پر سمات ہوئی ہے محمد طیب سے مزید جانیں گے جی محمد طیب سمات کا احوال بتائیے گا جی بالکل پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق چودہ کیسز کی جو ہے وہ سمات ہوئی جس میں جو ہے بارہ کیسز میں وفاق اور صوبائی حکومت سے ریپورٹس طلب کی گئی جبکہ دو کیسز میں جو ہے جی پیارچار نزل نے آلریڈی جو ہے وہ ریپورٹ جمع کیے ہیں اس دوران عدالت کو بتایا گیا کہ خیبر ایجنسی طالب رکھنے والا ایک شہری کو جو ہے وہ لاپسہ کیا گیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنائے گئی ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ ہم عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن سی ٹی ڈی والے جو ہے دمچیاں دے رہے ہیں غائب کرنے کی جس پر جو ہے چیپ جسز برہم ہو گئے انہوں نے کہا کہ اگر سی ٹی ڈی والے نے دبارہ آپ کو جو ہے وہ دمچیاں دی یا اس طرح کوئی حرکت کی تو آپ جو ہے تووینی عدالت درخواست جمع کریں عدالت نے جو ہے ملتید کاروائی ملتوی کر دی ہے عدالت نے کاروائی ملتوی کر دی ہے محمد طیب آپ اپ ڈیٹ کرے تھے عدالت کاروائی کے حوالے سے آپ کا شکریہ طویل مقدمہ بازی سے مطالق چیف جسٹس پاکستان یاہیہ آفریدی نے اہم ریمارکس دیے سپریم کورٹ میں زمین کے تنازے سے مطالق کیس کی سما چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کے سربارہی میں دو رکنی بینچ نے کی چیف جسٹس پاکستان یاہیہ آفریدی نے کہا کہ میں ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کے خلاف ایک اپیل سن رہا تھا ایک وکیل نے استعدا کی کہ سپریم کورٹ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایات جاری کرے اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ نیچے مقدمہ شروع ہو جائے عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استعداہ مسترد کر دی سینٹ اجلاس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس پیش وزیر قانون آزم نظیر تارر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کیا سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو پیش کیا ہے آپ کو بتائیں سینٹ اجلاس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس پیش سینٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ہے ندیم چودری سے مزید جانے کے جی ندیم چودری قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے ندیم چودری آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سینٹ اجلاس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس پیش کیا گیا ہے ندیم چودری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سانیٹ اجلاسٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیز پیش وزیر قانون آزم نزیتار نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کیا ہے اسلامباد کے کچہری میٹرو سٹیشن پر بس خراب ہو گئی بس کی خرابی کے باعث مسافر پھز گئے بس کی خرابی کے باعث میٹرو روٹ بلوک راستہ نہ ہونے کے وجہ سے میٹرو بسوں کی لائنیں لگئی یہ مناظر آپ کو ابن کی سکرین پر دکھا رہے ہیں کچہری میٹرو سٹیشن پر بس خراب ہو گئی بس کی خرابی کے باعث مسافر پھز گئے میٹرو روٹ بلوک ہو گیا ہے اسلامباد کے کچہری میٹرو سٹیشن پر بس خراب ہو گئی ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں راستہ نہ ہونے کے وجہ سے میٹرو بسوں کی لائنیں لگ گئیں پیٹرولی مسنوات کی بات کریں تو حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹرول ایک روپے پینتیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا نئے قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھالیس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچاسی پیسے اضافہ کر دیا گیا نئے قیمت فی لیٹر دو سو پچپن روپے چودہ پیسے مقرر لائی ڈیزل دو روپے ایک سٹھ پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا نئے قیمت ایک سو سینتالیس روپے کیاون پیسے ہو گئی مٹی کا تیل ایک روپے اٹھالیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو ایک سٹھ روپے چاون پیسے فی لیٹر ہو گیا وزارت خزانہ نے نئے قیمتوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ڈیزل کے قیمت میں فی لیٹر تین روپے پچاسی پیسے اضافہ ایک قیمت دو سو پچھ پن روپے چودہ پیسے مقرر لائی ڈیزل دو روپے ایک سٹھ پیسے فی لیٹر سستہ نئے قیمت اک سو سینتالیس روپے کیاون پیسے ہو گئی مٹی کا تیل ایک روپے اٹھالیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو ایک سٹھ روپے چاون پیسے فی لیٹر ہو گیا پیٹرول ایک روپے پینتیس پیسے premiers لیٹر مہنگا نے قیمت 248 روپے 38 پیسے ہو گئی ڈیزل کے قیمت میں فی لیٹر 3 روپے 80 پیسے اضافہ ہو گیا پیٹرولی مسوانک کی قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی کے سطح عوام حکومت پر برہم کہتے ہیں کہ گزر بزر پہلے ہی مشکل ہے مزید مہنگائی کمر توڑ رہی ہے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سر جو نارمل بندہ ہے غریب بند ہے وہ تو ایفورڈ نہیں کر سکتا اس کو چلیں مطلب جو میڈل کلاس ہے اپر کلاس اپر میڈل کلاس ہے لیٹ کلاس ہے وہ تو کر لے گا لیکن جس طرح ہم سٹوڈنٹس ہیں جو ہم بھی گھر سے پیسے مانگا کے کر لیے چیزیں تو دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں آپ تو ہمیشی اس کا اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دو روپے مہنگا ہوتا ہے دس روپے مہنگا ہوتا ہے پہلی ہوتا ہے کوئی چیز مہنگی ہوتی کراچی کے سکولوں میں داخلہ اور مہانہ فیز کے علاوہ دیگر غیر قانونی قرار سندھ حکومت نے پرارویٹ سکول سکول کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جسٹس کے مطابق پرائیوٹ سکول غیر قانونی فیز لیں تو حکومت سندھ سے رابطہ کیا جائے جون اور جولائی کی سکول فیز غیر قانونی ہے آپ کو سوالیں سبڈیٹ کریں سندھ حکومت کے جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آئے پرائیوٹ سکول غیر قانونی فیز لیں تو حکومت سندھ سے رابطہ کیا جائے نوٹفیکیشن جاری جون اور جولائی کی سکول فیز غیر قانونی قرار سندھ حکومت کا نوٹفیکیشن جاری کراچی کے سکولوں میں داخلہ اور مہانہ فیز کے علاوہ دیگر غیر قانونی قرار آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے پرائیوٹ سکول کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے سنگین مالی بہران خیبر پختونخواہ کے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے تمام سرکاری یونیورسٹیز کو غیر ضروری مراد بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تمام یونیورسٹیز کو جاری کر دیا گئی ہیں گائیڈ لائنز اور عمل درامت کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جاری مراسلے کے مطابق یونیورسٹیز میں غیر ضروری آلاونسز کرایا اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سبسیڈیز فوری ختم کی جائیں یونیورسٹیز میں تمام کیڈرز کے ملازمین کے نئی بھرتیوں پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے محمد فیاض سے جی فیاض آگاہ کیجے گا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں خیبر پختلفات کی تمام پبلک یونیورسٹیز کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری مراد اور سیسٹریز فوری طور پر ختم کریں چونکہ اس وقت صبح میں یونیورسٹیز کو مالی بہران کا سامنا ہے اور مالی بہران سے امٹنے کے لیے انتظامیوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر ضروری اخراجاتیں ان پر قابو پایا جائے اور اس کے ساتھ جتنے بھی وسائل ہیں ان کو برویکار لاکر باقاعدہ طور پر یونیورسٹیوز کو اپنی پاؤں پر کرنے کی لیے ایک دامار اٹھائے جا سکے اس اس لئے میں محکمہ ہر یونیورسٹیز کی جانب سے باقاعدہ علامی جاری کر دیا گیا ہے اور تمام جو وائز سانسلرز اور جتنی انتظامیاں ہیں ان کو باقاعدہ حضائیات جاری کی گئی ہے جس کے مطابق کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گے اور یہ کمیٹیاں جو ہے مطلق یونیورسٹیز میں جو وسائل ہیں اس کا جائزہ بھی لیں گی اور اس حوال سے جو باقاعدہ طور پر فیصلے کریں گی کمیٹیاں میں جو ہے نہ صرف محکمہ ہر ایڈیوکیشن کے افتران شامل ہوں گے بس کے مطلق یونیورسٹیز کے جو وائز چانسلر اور انتظامیاں کے افتران ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس حوال میں باقاعدہ طور پر جو علامی جاری کی گئے ہیں اس پر باقاعدہ طور پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے گائیڈ لائنز کو جاری کر دیا گیا ہے محمد فیاض آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بانی پیٹھائی کی بات کریں تو بانی پیٹھائی کی توشہ خانہ کیس میں پانچ سالانہ اہلی کے خلاف دائر درخواست پر سمات جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ درخواست پر سمات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل شہزار شوکت عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے بانی پیٹھائی کی وکیل بیریسٹر علی زفر نے گزشتہ سمات پر دلائل مکمل کیے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف قطر کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یہ مناظر آپ کو قطر دوہا سے دکھا رہے ہیں دارالحکومت ہے دوہا قطر کا جہاں پر وزیراعظم پاکستان دو روز پہلے پہنچے تھے قطر کے امیر سے ملاقات کی قطر کے وزیراعظم سے ملاقات کی اور وزیر سرمایہ کاری کے علاوہ قطر کے مختلف بزنسمن کانسل سے بھی ملاقات کی اور پاکستان میں تجارت کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی ہے وزیراعظم پاکستان اپنا دو روزہ دورہ قطر مکمل کرنے کے بعد قطر سے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں ریڈ کارپٹ ان کو الودا کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ کو قطر کے دارالحکومت دوہا کے ائرپورٹ سے دکھا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کا قطر پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا تھا وزیراعظم پاکستان نے قطر کے عالی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں قطر کے بزنس فورم سے بھی ملے ہیں بزنس مین سے بھی ملاقات کی ہے وزیراعظم پاکستان اپنا دورہ قطر مکمل کر کر وطن واپس پہنچیں وزیراعظم پاکستان پہلے سعودی عرب پہنچے تھے سعودی عرب میں قیام کے بعد اور سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر پہنچے تھے اور اب دوہا سے وہ پاکستان کے لئے روانہ ہو رہے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میئر کراچی مرتضی وحاب کے براہ راست انتخاب ہونے کے خلاف درخواست کی سمات سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے فرقین کے دلائل پر جواب طلب کر لیا عدالت نے درخواست کی سمات چار نومبر تک ملتوی کر دی میئر کراچی مرتضی وحاب کے براہ راست انتخاب کے خلاف سمات چار نومبر تک ملتوی کر دی گئی سندھ ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے فرقین کے دلائل پر جواب طلب کر لیا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کبھی کوئی قانون ہی مرتب نہیں کیا گیا پاکستان میں عملہ صفائی کی دورانی ڈیوٹی امبات اور سنفی امتیاز پر ہیومن رائٹس کمیشن نے ریپورٹ مرتب کر لی جس کے مطابق ایک سال میں بیس مزدور صفائی کے دوران کام کرتے ہوئے جان کی بازی ہار چکے پنجاب اور سنف میں عملہ صفائی کی حالت انتہائی ناگفتہ قرار دی دی گئی ہے ایک سال میں بیس مزدور صفائی کے دوران متاثر ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریپورٹ جاری آپ کو بتائیں پاکستان میں عملہ صفائی کے دورانی ڈیوٹی امبات اور سنفی امتیاز پر ریپورٹ سامنے آئی ہے انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کوئی قانون مرتب نہیں کیا گیا ویلکم بیک آپ کو بتائیں کراچی سے بزیر سڑک تیارے کی حیدرباد منتقلی تیارے کو حیدرباد پہنچا دیا گیا تیارے کو حیدرباد ائرپورٹ پر نمائشی طور پر لگایا جائے گا بزیر سڑک ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی تیارے کو منتقل کیا گیا ہے تیارہ بزیر سڑک کل کراچی سے روانہ ہوا تھا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں کہ حیدرباد تیارے کو پہنچا دیا گیا ہے تیارے کو کھڑا کیا جائے گا حیدرباد میں کراچی سے بزیر سڑک تیارے کو حیدرباد پہنچا دیا گیا ہے موٹوے کے راستے تیارے کو حیدرباد پہنچا گیا ہے تیارے کو حیدرباد ائرپورٹ پر نمائشی طور پر لگایا جائے گا کراچی سے بزیر سڑک تیارے کو حیدرباد پہنچا دیا گیا ہے تیارے کو حیدرباد پہنچا گیا ہے تیارے کو حیدرباد ائرپورٹ پر نمائشی طور پر لگایا جائے گا کل رات موٹروے پر تیار کو روک دیا گیا تھا موٹروے رولز کے مطابق رات کو اتنی بڑی سواری کے عام دورف جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی اس وجہ سے تیار کو صبح پھر منتقل کیا گیا ہے حیدر آباد میں آپ کو بتائیں مشہر اطلاعات قیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے وزیراعال پنجاب مریم نواز شریف کے بھارت ڈپلومیسی بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ علی امین دہشتگردی روکنے کے لیے افغانستان سے رابطہ کرنے کی بات کریں تو غدار مریم نواز سموک پر بھارت سے رابطہ کریں تو دیپلومیسی وزیراعال پنجاب بتائیں دہشتگردی کا بڑا مسئلہ ہے یا سموک بیریسٹر سیف نے کہا کہ سموک سے انسانی سے حد جبکہ دہشتگردی سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے چچا کے حکومت میں بھتیجی کے لیے سب کو چھپ بلوطنی جبکہ دیگر صوبوں کے لیے غداری ہے ہمیں اس موک کے معاملے پر ڈپلومیسی کرنے پر اعتراض نہیں ہے مگر حکومت کے دو غلے پن پر اعتراض ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ بھارت سے شریف خاندان کی پرانی محبت ہے جو چھپ نہیں سکتی شریف خاندان کے شادیوں میں نرندر مودی کو دعوتیں دی جاتی ہیں بیریسٹر سیف نے کہا کہ جے شنکر آنے پر شریف خاندان بھنگڑے ڈال رہا تھا میں نے مصبت بات کی تو ایسا وویلہ کیا جیسے پاکستان بھارت کے ہاتھوں بیچ دیا اسلامباد احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی ایم پی ایس کارکون اور سرکاری ملازمین اٹک جیل سے رہا رہا ہونے والوں میں صبائی رکنے اسمبلی لیاقت خان اور انبرزیب شامل رہا ہونے والے کارکونوں پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کا تعلق ہے برپختون خاصے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے فیاض سے جی محمد فیاض اپ ڈیٹ کیجئے گا رہا کیا گیا ہے کارکونان کو مزید تفصیلات جانیں گے محمد فیاض آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ محکمہ پاسپورٹ کی بات کریں تو محکمہ پاسپورٹ نے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم کر دی شہریہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا مراستہ علاقہ دفاتر کو بھیج دیا گیا نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دارے اختیار میں نرمی دی جائے گی شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ایڈریس کا بنیاد پر پاسپورٹ بنانے کی سہولت سے انکار نہیں کیا جائے گا ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ فیصلہ شہریوں کو درپیش مشکلات کے پیشے نظر کیا گیا نئی پالیسی کے تحت شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوانے کے اہل ہوں گے